order of permutation let alpha be a permutation then the least positive integer m is called order of alpha if alpha raised par m is equal to identity permutation i permutation کا order یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک permutation alpha ہے اور alpha کو alpha کے ساتھ m times آپ multiply کریں تو جو answer آئے گا وہ identity permutation آئے گا اور جبکہ یہ جو m ہے یہ least positive integer ہونا چاہیے آئیے اس کو ایک example کی مدد سے سمجھتے ہیں for example آپ کے پاس permutation alpha ہے اور وہ ہے 1,2,3 1,2 پر میپ ہو رہا ہے 2,3 پر میپ ہو رہا ہے 3,1 پر اب آپ دیکھیں کہ میں alpha square لیتا ہوں تو alpha square کا کیا مطلب ہے کہ alpha کو alpha سے multiply کیا ہے تو alpha permutation ہے 1,2,3 اور نیچے second row میں 2,3,1 1,2,3 اور second row میں 2,3,1 اب آپ یہ دیکھیں گا کہ جو answer ہے اس میں first row تو as it is رہے گی 1,2,3 اب آپ دیکھیں 1,2 پر میپ ہو رہا ہے اور 2,3 پر تو 1,3 پر میپ ہو گا 2,3 پر میپ ہو رہا ہے اور 3,1 پر تو 2,1 پر میپ ہو جائے گا 3,1 پر میپ ہو رہا ہے اور 1,2 پر تو 3,2 پر میپ ہو گا یہ آپ کے پاس alpha square آ گیا اب آپ alpha cube find کرنا چاہتے ہیں alpha cube alpha cube کیا ہوگا آپ alpha square کو alpha سے multiply کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس alpha square جو ہے 1,2,3 3,1,2 اور جو alpha ہے وہ آپ کے پاس ہے 1,2,3 اور 2,3,1 یہ given ہے ہمارے پاس تو اب آپ دیکھیں first row تو 1,2,3 ہی رہے گی 1,3 پر میپ ہو رہا ہے اور 3,1 پر تو 1,1 پر میپ ہو جائے گا 2,1 پر میپ ہو رہا ہے اور 1,2 پر تو 2,2 پر میپ ہو گا 3,2 پر میپ ہو رہا ہے اور 2,3 پر تو 3,3 پر میپ ہو گا تو دیکھیں ہر element اپنے اوپر میپ ہے 1,1 پر 2,2 پر 3,3 پر تو یہ identity permutation ہے تو یہاں دیکھیں آپ کے alpha cube is equal to i آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ order of alpha جو ہے وہ 3 ہے so the order of alpha is 3 اچھا اس کے ساتھ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ permutation کو permutation سے multiply کرتے رہیں یہاں تک کہ answer identity matrix آ جائے تو آپ جتنی times آپ نے اس کو multiply کیا ہوگا وہ اس کا order بن جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض وقت جو order ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے 29,30 تک تو 30 times 29 times یا 15 times multiply کرنا بہت زیادہ time taking job ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم ایک اور method لگاتے ہیں جس سے جو higher order والے جو permutations ہیں وہ easily ہم find کر سکیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو given permutation alpha ہے آپ اس کو cyclic notation میں لکھ لیتے ہیں دیکھیں 1,2 پر میپ ہو رہا ہے 1,2 پر میپ ہو رہا ہے اور 2,3 پر میپ ہو رہا ہے تو یہ ایک ہی cyclic permutation بنی جبکہ اس سے زیادہ بھی cyclic permutation میں بعض permutation بنتی ہیں تو وہ ہم ساری لکھیں گے اس میں ایک ہی بنتی ہے اچھا اب اس کی length دیکھیں کیا ہے اس کی length ہے 3 1,2,3 تو یہ جو length ہے اگر آگے بھی ایک اور cyclic permutation ہوتی اس کی بھی ہم length دیکھتے اور ان کا LCM لے لیتے جتنے بھی cyclic permutation ہوتی ہیں جو product کے form میں لکھے ہوتی ہیں ہم ان سب کا length نکال لیتے length لے کر ان lengths کا LCM لیتے تو میں پسانسر آجتا ہے اب اس کی length کیا ہے 3 ہے اور یہ اکیلہ ہے تو 3 ہی اس کا order ہوگا دوسرا method جو کہ higher order کو find کرنے کے لیے ہے جب order بہت بڑا ہو تو اس کو نکال لنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں given permutation کو ہم cyclic permutation میں لکھتے ہیں اور وہ cyclic permutation ہمارے اس example میں ایک ہی ہے لیکن بعض example میں cyclic permutation ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں تو آپ ہر ایک کی length نکالیں گے اور پھر جو جو length ہوگی ان length کو آپ LCM لے لیں گے تو جو LCM آئے گا وہ order ہوگا permutation کا تو یہاں جو length ہے وہ 3 ہے تو 3 order of permutation alpha آ گیا تو یہی answer ہے تو 2 ہے تو 1 ہے موسیقی